مراملے کم ویور ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے خوبصورت بکرہ دو ہزار چوبیس کی قربانی کے لیے اس بکرے کا ویڈ بھی پوچھیں گے نسل بھی پوچھیں گے اور قیمت بھی پوچھیں گے ماشاءاللہ سے اس بکرے کی کوائیٹی آپ دیں کہ خصوصیت اس میں ابھی داتوں میں چھے دات بکرہ ہے ماشاءاللہ سے اور ابھی طاقت میں آپ دیکھیں یہ دو ہزار چوبیس میں تیار ہوگا دو ہزار تائیس کے سیزن چل رہے لیکن یہ دو ہزار چوبیس کی انشاءاللہ بکرہ شو میں لگائیں گے اور اس بکرے کا وزن کتنا ہوگا بھئی ابھی پانچ من ابھی ویٹ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد اگر سال یہ مزید اس کو لگاتے ہیں تو انشاءاللہ نمبر وان پوزیشن پہ یہ آئے گا اچھا اس بکرے کی کدنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیس لاکھ قریب ہے اچھا دو ہزار چوبیس کی قیمت ہے نا دو ہزار چوبیس کی قیمت اس کی پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی کیونکہ ایک سال میند بھی کرنی ہے اور انہوں نے خوب اس کی پلائی کرنی ہے اور پچھلے سال کی بات کرو اور اس سال جب قیمت آپ اس بکرے کے سننگے آپ خود حیران رہ جائیں گے ابھی موٹے ہٹ بیر میں بکرے کا وزن دیکھا جاتا ہے جو طاقت میں بکرہ ہو ابھی ہم نے چلایا ہے اور اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا کچھ ایسے بکرہ ہوتا ہے چل بھی نہیں سکتے اس نے بزن ماشاءاللہ بہت اٹھانا ہے آپ اس بکرے کے کھلڑی آپ یہ دیکھنا یہ چیز ہوتی ہے مین ٹھیک ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں ابھی اس بکرے کی ماشاءاللہ جو پلائی ہونی ہے نا پھر آپ پتا چلے گا بھئی یہ خوراک میں کیا چیز آپ دے رہے ہیں اس بکرے کو کنک اور گندم دے رہے ہیں دودھ بھی دے رہے ہیں تین ایٹم دے رہے ہیں مزید اور بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے اس وجہ سے نہیں بتاتے وہ بولتے ہیں ہمارا نمبر جو بکرہ نمبر ون پہ ہمارا بکرہ ہر بندے کے اپنی کوشش ہوتی ہے نا محنت ہوتی ہے وہ اس حساب سے کرتے ہیں اگر آپ مزید بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سابر گوڑ فارم کی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فالو ضرور کریں انشاءاللہ مزید بھی آپ کو شوق کرائیں گے اور یہ ماشاءاللہ امرت سری بیتل بکرہ پانچ لیٹر بھائی بولت دودھ پیتا ہے یہ بکرہ ایک ٹائم کا اور صبح اور شام کے ٹائم آپ دیکھیں دس لیٹر دودھ پی رہا ہے ایک سال میں کتنا ہی اس کے اوپر خرچ آئے گا آپ یہ آپ خود سوچیں کیونکہ پچھلے سال اگر تیاری ہو پھر قیمت ان کی مو مانگی ہوگی ایک کروڑ مانگیں یا پچاس لاکھ مانگیں یا ستر لاکھ مانگیں یا چالیس لاکھ مانگیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگی آپ یہ بیجنے کے لیے لے کہہ ہوئے یا آپ ویسے شو کے لیے لے کہہ ہو جیے ویسے لے کہہ ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور باقی مزید شوک انشاءاللہ کراتے رہیں گے اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا مزید آپ کو اور بھی چیزیں انشاءاللہ ویور بتاتے ہیں ماشاءاللہ ایک پر چلا کے دکھانا آپ کو بکرہ دکھا رہے ہیں اچھا اس بکرے کی طاقت آپ خود دیکھیں ویور ماشاءاللہ سے چلنے میں ماشاءاللہ چال ڈھال میں بکرہ ماشاءاللہ نمبر ون پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے شوق محنت ہوتی اگر اچھی محنت کریں گے اللہ پاک اچھا رسک بھی آپ کو انشاءاللہ دے گا اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں اور جتنے بھی شوقین ہیں ماشاءاللہ سب کی نظریں اس بکرے کو پر ٹکی ہوئے خوبصورتی میں ماشاءاللہ بکرہ آپ دیکھیں جیسے بچڑہ تیار ہوتا ہے ماشاءاللہ ویسے بکرہ تیار ہوئے یہ آپ کو چیک آ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سونگے ماشاءاللہ سے شیخ صاحب کا آپ کو شوق چیک کراتے ہیں اور کس کیڑا گری کے انہوں نے بکرے تیار کی ہیں اور کتنے عرصے میں تیار کی ہیں اور یہ جانور کہاں پہ لے کے جائیں گے اور مزید انشاءاللہ معلومات کریں گے ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اور اسی طرح کے گلابی بکرے اور مکھی چینے بکرے اور ابلک پرینٹ میں بکرے اور شیرے بکرے اور ٹیڑے بکرے مکمل ویڈیو آپ دیکھتے رہے انشاءاللہ تمام وریٹیاں آپ کو دکھائیں گے تھوڑی سی بھائی آپ کے سامنے سلام دعا بھی کرے گا انشاءاللہ تھوڑی معلومات بھی دے گا اسلام علیکم جی آپ نے تارو بھی کرائیں انشاءاللہ اور کتنے بکرے ہیں میرا نام شیخ سلمان ہے شیخ اسیم کا چھوٹا بھائی ہماری ہم نے تقریبا ایک سال میں اس کو پالا ہے بکرے کو ہماری ایک سال کی پلائی ہے یہ جڑا والے ہمارا فارم ہے جڑا والا کیٹل فارم کے نام سے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ نے بیچنے کے لئے لیے ہیں یا اپنی قربانی کے لیے ہیں نہیں یہ بیچنے کے لیے ہیں بیچنے کتنے بکرے لے کے ہوا ہیں ہم اس وقت بیس بکرے لے کر آئے ہیں ادھر ویسے ہمارے پاس پیچھے اور بھی کھڑے ہیں اچھا اور بھی بکرے کھڑے ہوئے ہیں اگر کوئی بندہ خریدنا چاہے جیسا کہ یہ بکرہ ہے مزید اور بھی بکرے دکھائیں گے اس کا کتنا ویٹ ہے یہ تقریباً اس کا لائی ویٹ پانچ مینہ بکرے کا اچھا ماشاءاللہ سے اور اس کی کتنی عمر ہے ٹوٹل تقریباً اس کی عمر تین سال ہے تین سال ہے اگر کوئی بندہ لینا چاہے تو اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے اور جتنی کمی پیشی ہو کتنا تک فائنل کار دیں گے وہ جب پیسوں سے کوئی کرے گا بات بیانے کے ساتھ کمی پیشی بھی کر لیں گے اچھا موقع پہ ہوگی ماشاءاللہ سے مزید اس سے بڑا بکرہ ہے یہ سب سے بڑا یہ ہے اس سے بڑا بکرہ ہے کون سا بکرہ ہے یہ ادھر کھڑا ہے اچھا گلابی بکرہ ویور آپ کو چیک کراتے ہیں ماشاءاللہ سب سے ہیوی ویٹ اور بڑا بکرہ ماشاءاللہ سے اور یہ آپ بکرے کی تیاری کر لیں لوگوں دکھاتے ہیں یہ بکرہ دیکھیں یہ اس سے بھی بڑا اور ہیوی بکرہ ویور آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے اور اس کا وزن اور خوبصورتی آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے اس بکرے کے بھی ڈیمانڈ پوچھیں گے اور چسکے والے جو ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نی نہیں چسکے والے دور ہی رہے ہیں ہمارے پاس چسکے والے بکرے ہی نہیں ہیں اچھا ماشاءاللہ سے ویسے میں بول لوں اچھا اس بکرے کا کتنا وزن ہے اس کا بھی تقریباً پانچ من وزن ہے اچھا ویڈ پہ لے کے آئیں یا حسن میں نہیں ہم حسن میں لے کے آئے ہیں اچھا اس بکرے کے کیا ڈیمانڈ ہوگی بیس لاک روپے ہیں بیس لاکھر بیس بگرے کی کتنے ہیں بھی اس ان مال کے اوپر بنانے کے اوپر اللہ کی میرے بہت خرچہ آتا ہے اس کی جو پلائی میں دودھ بھی استعمال ہوتا ہے مکھن بھی استعمال ہوتا ہے ہم اس کو دیسی گی چنے گندم اور پتھے تو ساری ڈالتی ہیں ماشاءاللہ خوراک کی بات کریں تو محنت کرتے ہیں اس کے کتنا خرچہ آیا ہوگا سال کا یہ اللہ کو پتا ہے یہ کبھی کونٹ نہیں کیا یہ کبھی فکس نہیں کیا یہ چیزیں کونٹ کی جائیں تو بندہ بکرہ نہیں پال سکتا یہ بھی ہے باقی بیور آپ کو دوسرے بکرے چیک کراتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں اور انہوں نے ٹوٹل کتنا مال لے کے آیا ہوئے ہیں ہم اس وقت در بیس بکرے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ بیس بکرے لے کے آئے ہیں اور مزید مال آپ کو چیک کراتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں آگے آجو اور انہوں نے کچھ ٹیڈے بھی لے کے آئے ہیں بڑے انٹیک اور خوبصورت بکریں مکھی چینے بھی ہیں پیلے ابلک بھی ہیں لال ابلک بھی ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ بکرا ہاں چیک کریں ماشاء اللہ کوالٹی چیک کریں بکرے کی خوبصورتی ماشاء اللہ حسین چیک کرا اچھے اس کا وزن ان بکروں کی نصبت کام نہیں ہے اچھے اس بکرے کی نام بکرہ بکروں کے رکھے ہیں نہیں رکھے ہوئے ہیں اس کا نام دل رباع دل رباع بہلا斑 بگرہ جو وہ شیر لہور دوسرا جو بھی دکھایا پھول اور اس کا نام کیا رکھا ہے دل ربا دل ربا ماشاءاللہ اس بگرے کیا قمت ہے پندرہ لاکھ روپے ہے یہ بیور آپ دیکھ سکتے پندرہ لاکھ رپے کا بگرہ یہ اب لکھ پرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ دل ربا نام رکھا ہونا دل ربا اس بگرے کا نام رکھا ہے مزید آپ کو اور بگریں انشاءاللہ بتا دیتے ہیں ابھی ابھی ماشاءاللہ خوبصورتی دیکھے نا مین ہوتے خوبصورتی کے اوپر ماشاءاللہ سے گوش سائیڈوں پر لٹکا ہوتا ہے جو پہلے والے بکرے دیکھیں وہ اس سے بھی ہائیوی ویڈ میں ہیں ماشاءاللہ سے اب دیکھیں ابھی بکروں کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مزید انہوں نے مکھی چینہ بکرہ سامنے بیٹھا ہے گلابی بکرے لے کے ہیں اور یہ راجن پوری موٹا بکرہ ہے اس کا نام کیا یہ دیکھیں ویور ماشاءاللہ اور یہ بچڑا ہے بچڑا ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی سائیڈ اور سائیڈوں پر ماس بھی آپ بکرے کا ویور چیک کریں اور مین فوکس نسل کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے ابلک پرنٹ میں بکرہ ڈبا آپ چیک کریں اور نیچے سائیڈیں آپ چیک کریں ماس کی ماشاءاللہ سے اس بکرے کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں وہ بلتے ہیں شاک کے کوئی پیسے نہیں ہے اس کا نام کیا رکھا ہے یہ ہم نے لاہور سگیہ پل پہ اتانا ہے اس کا نام کیا لکھا ہوا ہے اس کا نام رکھا ہے شیر پنجاب شیر پنجاب بکرہ ہے ماشاءاللہ سے اس کا کتنا وزن ہے اس کا تقریبا چار من وزن ہے گوشت کا بتا رہے ہیں یا لائیو ایڈ کا یہ جو اس کے اندر گوشت ہوتا ہے چار من تقریبا گوشت وہ پانچ پانچ من گوشت ہوتا ماشاءاللہ اس کا نام کیا رکھا ہے شیر پنجاب شہر پنجاب اس بکرے کے کیا ڈیمانڈ ہے جب کوئی لینے آئے گا پھر انشاءاللہ ڈیمانڈ اندازہ بتا دے نا ویور 15 لاکھ روپے ماشاءاللہ سے مزید کمی پیشی ہو بول دیں موقع پہ انشاءاللہ ہو جائے گی ابھی مال تھوڑا آپ کو اور بھی چیک کراتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں انشاءاللہ اور اس میں کافی بریٹیاں آئی ہوئی ہیں ابھی گلابی بکرہ بھائی دکھا رہا ہے آپ یہ بکرہ ویور چیک کریں ماشاءاللہ سے اس بکرے کی کوائلٹی آپ خود دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا وزن دیکھیں مین بریڈ کے اوپر ہوتا ہے وزن اور ہیوی ویڈ میں ماشاءاللہ یہ بکرہ دیکھیں سنگو والا بکرہ ہے اس کے بال تھوڑے بڑے لوگ بولتے ہیں اس طرح کا بکرہ وزن نہیں کرتا بھئی آپ کے سامنے حقیقت ہے ماشاءاللہ اس کا کتنا وزن ہے یہ بھی تقریباً چار من وزن ہے اس کا اچھا ادھر کم سے کم کتنے تک بکرہ لے کیا ہوا ہے ہمارے پاس تقریباً زیادہ زیادہ اس وقت چھے من بکرہ کھڑا ہے چھے من کم سے کم قیمت کتنی ہے بکرے کی جو کم سے کم کیا بتاؤں چار پائن لاکھ سے کوئی کم بکرہ نہیں ہے پانچ لاکھ سے کم نہیں ہے اوپر ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ نام کیا ہے اس کا اس کا نام ہم نے رکھا ہے ہی نام بکرہ نہیں 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 یہ نہیں ٹھیک ہے اس کا نام نام نہیں رکھا لیکن بکرہ ماشاءاللہ اچھی کوالٹی میں اور یہ بھی اچھی پوزیشن میں اس بکرے کتنی قیمت ہوگی یہ ہم نے سیل کر دی ہے کتنے کا کیا کچھ نہیں ہوتا چلو چسکو والوں کو پتہ چاہتے ہیں ہم نے دس لاکھ کا سیل کی ہے ماشاءاللہ ویور دس لاکھر پہ بکرہ سیل ہوا ہے وزن آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بھی پانچ من کے قریب انشاءاللہ ویور پانچ لاکھ کے قریب ہے مزید بکرے آپ کو اور چیک کراتے ہیں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ماشاءاللہ سے اس سیڈ پہ بکروں کا رائے زیادہ ہو گیا چلنے کی جگہ بھی نہیں آپ کو دکھا رہے بس صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ویور آپ بکرے چیک کر لیں ماشاءاللہ چاروں سیڈوں پہ ماشاءاللہ بکرے آئے ہیں ویور ماشاءاللہ سے اور اس سیڈ پہ کلر ڈیزائننگ آپ بکروں کی خود چیک کر لیں اور بیس پچیس بکرے لے کہا ہوا ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی میں ہے ماشاءاللہ یہ بکرہ آپ چیک کر لیں وزن آپ خود دیکھیں اور کوالٹی آپ ویور خود چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ بکرہ جا رہا ہے آپ یہ خود دیکھیں ماشاءاللہ سے بکرے کے خوبصورتی بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ایک سیڈ پہ ایک اور بکرہ ہے وہ بھی آپ کو تھوڑا چیک کراتے ہیں حسن کا شہزادہ یہ ماشاءاللہ شہرہ بکرہ آپ چیک کر لیں اور اس کی خوبصورتی اور حسن ماشاءاللہ سے ایک گلابی بکرہ آیا ہے اور ایک شیرہ آیا ہے ٹھیک ہے ویور آپ دیکھنا ہے ایک انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے جتنی اچھی شوق سے چیز پا لیں گے اتنا آپ مزا آئے گا